اعوذ باللہ من الشہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد السلام علیکم توفہ یا علی اللہ السلام عدد حضرت امیر المومنین علی اللہ السلام کے شان میں چند حدیث فرمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انوان صحیفت المومن حب علی بن عبی طالب علیہ السلام مومن کے صحیفہ کا انوان محبت علی بن عبی طالب علیہ السلام ہے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہہ دو جو علی سے محبت کرے جنت میں جانے کے لئے تیار ہو جائیں میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی بن عبی طالب علیہ السلام عدل کرنے میں مساوی ہیں قرآن علی علیہ السلام کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے فرمانے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے امیر المومنین علی علیہ السلام کو عذیت دی اس نے مجھے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذیت دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں اور علیہ وآلہ وسلم ایک ہی شجر سے ہیں جبکہ باقی لوگ مختلف درختوں سے ہیں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ارشاد فرماتے ہیں میں ڈرانے والا اور علیہ حادی ہے اور تجھ سے ہی اے علی ہدایت پانے والے ہدایت پائیں گے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی علیہ السلام کی مجھ سے وہی نسبت ہے جو سر کو بدن سے ہوتی ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علیہ السلام کی شان میں ارشاد فرماتے ہیں علی ایک دروازہ ہے جو اس میں داخل ہو گیا وہ مومن اور جو اس سے خارج ہو گیا وہ کافر ہے فرمانے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ذکرِ علی عبادت ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے اگر علی علیہ السلام نہ ہوتے تو فاطمہ صلی اللہ علیہ کا کوئی اہم سر نہ ہوتا فرمانے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اگر تمام لوگ محبتِ علی پر جمع ہو جاتے تو خدا جہنم کو خلق ہی نہ کرتا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگوں سے ولائتِ علی امیر المومنین لحسلام کے اقرار کے بارے میں سوال ہوگا علی مجھ سے ہے اور میں محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی سے اور وہ ہر مومن و مومنہ کے ولی ہیں قیامت کے دن علی علیہ السلام اور ان کے شیعہی کامیاب ہیں حضرت محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علی خیر البشر جو اس کا انکار کرے اس نے فقط کفر کیا اللہ کے رسول محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علی علیہ السلام کے مثال لوگوں میں ایسے ہی ہے جیسے قرآن میں سورہ قلحو اللہ آحد حضرت محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر نبی کا ایک صاحبِ اسرار رازدان ہوتا ہے اور میرے رازدان علی بن عبی طالب لحظ سلام ہے میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ پس جو شہر میں نے آنا چاہے دروازے سے داخل ہو موسیقی